اگر آپ کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی جا کر کچھن میں رکھو اسے اوکی باقی کی پیسے باقی کی پیسے جو میرے باپ کا میرا ہے میں نے رکھ لیا میلال کس قدر بطمیز مزور لڑکا ہو رہا ہے دیکھا تم نے چھوڑے ان کو ان کی ٹنشن کیوں لیتی ہیں میرا بس چلے نا تو اس کو دھککیں بار کر اس گھر سے نکال دوں سوری میری ٹینشن ہی ختم ہو جائے کیا کروں تمہارے باپ کی وجہ سے مجبور ہوں خیر تم اتارو اس کو چلو رکھو اس کو علماری میں جلدی سے لے کے بیٹھ گئیں سجا کر اس کو دکھانے کے لیے ویسی وہ چورو چکا ہے جلدی کرو رکھو اس کو سنبھال کے تم لوگ کیا کام ہو جلدی کرو سنبھالو کیا کر رہی ہو سامان سمیرتے کی کچھ دن روک چاہتی نہیں پھوپو زمیر اکیلا ہو جاتا ہے پھر وہ بات مس کرتا ہے اور میں جو تمہیں مس کروں گی ہاں؟ آتی رہوں گی نا میں کوئی دوسرے ملک تھوڑی جا رہی ہوں روز چکر لگاؤں گی بس آپ ماں کا خیال رکھئے گا اسی کا تو خیال ہے مہرنسا کی وجہ سے رک گئی ہوں کینیڈا جانے کا حوصلہ ہی نہیں رہا بڑی فکر ہے اس کی مجھے بڑی فکر ہے اب دیکھو نا کیسے اس نے تمہیں کہ دیا جانے کے لیے پتاؤ بھلا بیٹیوں کو بھی کوئی کہتا ہے جانے کے لیے تمہیں برا تو لگا ہوگا نا ارے نہیں پھوپو بالکل نہیں ماں دل کی بہت ساف ہے انہیں فکر ہے زمیر بہت معبت کرتی ہے زمیر سے ہاں ٹھیک ہے بس تم فکر نہ کرو میں ہوں نا یہاں سب سنبھال لوں گی تم خیر سے اپنے گھر جاؤ پھوپو ماں ایک مشکل دور سے گزری ہیں شاید آپ کو ان کی باتیں ان کی حرکتیں صحیح نہیں لگ رہی ہوں گی لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ سنبھل جائیں گی she'll be okay مجھے احساس ہے don't you worry سخت ہی کو جائے گا تم پیکنگ کرو میں ڈرائیور سے کہتی ہوں کاری نکالے ٹھیک ہے thank you بپو you're welcome بھیک چپ ہماری نکالے جاید آپ کے لئے جایدان